میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر پریس کریں and also don't forget to press the bell icon اسلام علیکم ویڈیوز and welcome to my channel healthy and beautiful pets ویڈیوز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ خیر کے آریے سے ہوں گے ویڈیوز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا قرائزہ کے بارے میں جو کہ آئی انفیکشن ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خطرنا کا آئی انفیکشن ہوتا ہے اس سے چھوٹے چوزوں مرگیوں اور ٹرکیز وغیرہ میں جو ہے بلائنڈنیس بھی ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے آپ لوگ وقت پر ٹریٹمنٹ کر دیا کریں ورنہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہیں تو چھوٹے چوزوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں قرائزہ انفیکشن کے بارے میں بتاؤں گا تو آج اس ویڈیو میں ہم صرف قرائزہ کے بارے محبت کریں گے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پاس پولیفیکس ہے جو کہ آئی آئو انفینٹ ہے میں آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا مجھے ویڈیو بنانے میں اس لیے دیر لگ جاتی ہے کیونکہ مجھے جب تک جو بھی میں یوز کر رہا ہوں اگر کوئی ڈیزیز وغیرہ مرگیوں میں ہوئی ہو یا کوئی انفیکشن تو میں ان کے لیے جو بھی یوز کر رہا ہوں جب تک مجھے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ نہیں ملتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تو ویڈیو بنانے میں دیر اس لیے لگی کیونکہ جب پرائزہ انفیکشن سٹارٹنگ میں ہوا تھا تو پہلے میں نے جو ہے یہ پرو بیٹا این آئیڈروپ جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا تو اس کا جو ہے تھوڑا سا فرق محسوس ہوا تھا اس کو استعمال کرنے سے پہلے لیکن جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ اگر اس کو شام کو استعمال کیا ہے تو رات کو چوزے ٹھیک ہوتے تھے لیکن صبح کو جو ہے دوبارہ سے ان کو ان کی آنکھیں ویسے ہی ہو جاتی تھی لیکن یہ پرو بیٹا این جو ہے اگر مرگیوں کے ہو رہا ہے تو آپ لوگ سٹارٹنگ میں جیسی دیکھیں کہ مرگیوں کے تھوڑا سی انفیکشن ہو رہا ہے تو پرو بیٹا این اگر بڑی مرگیوں کے لیے آپ لوگ استعمال کریں گے تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے لیکن چوزوں کے لیے یہ بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہے اور آپ لوگ چوزوں کے لیے اس کا استعمال بلکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے چھوٹے چوزوں کے لئے کیونکہ چھوٹے چوزوں پر اس کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوا تو اس کو پھر میں نے ڈس کنٹنیو کیا اس کو یوز کا نہ چھوڑ دیا پھر میں نے اور پھر میں نے بیٹنی سال شروع کیا تو بیٹنی سال سے جو ہے بہت اچھے ریزلٹ ملے ایک ہی دن میں جو ہے قرائزہ انفیکشن کم ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد دوسرے دن سے جو ہے آنکھیں جو ہے ان کی بلکل ٹھیک ہو گئی تھی کیونکہ چکس کی جو آئیس تھی وہ بلکل بند ہو گئی تھی اس کی وجہ سے قرائزہ کی وجہ سے تو بیٹنی سال کے استعمال سے جو ہے بلکل صحیح ہو گی اس کا دو ڈروپس جو ہے ایک ایک آنکھوں میں آپ نے ایک ایک آنکھ میں آپ نے ڈروپس ڈالنا تو اس سے دو ڈروپس آپ دونوں آنکھوں میں ڈالیں گے اور آئیڈروپس ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ دیر بعد تقریباً ایک گھنٹے کے بعد سببچraft آپ نے پولی ٹیکس لگانی ہے آئی آئیرررن when آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں لیکن میں چکس کو بھی آپ لوگوں کو لگا دکھا دوں گا کہ یہ کس طرح سے لگانی یہ اس طرح سے اندر تھی ہوتی تو آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں ně dissevers ابھی میں آپ لوگوں کو ایک چک لاکر دکھاتا ہوں چونزہ ایک چھوٹا تو uns کے اوپر بھی آپ لوگوں کو استعمال کر دکھاتا ہوں موسیقی 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 موسیقی